بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام انجینئر گوھر صرف راز ہے اور میں پاک سولر کو ریپیزنٹ کرتا ہوں آج ہم ایک سائٹ پر موجود ہیں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے والا ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم میں بہت 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 ضروری ہوتا ہے لوگوں کو کریز بھی ہوتا ہے لوگ سولر افورڈ بھی کر سکتے ہیں لگا بھی لیتے ہیں اس کو یوٹلائز بھی کرتے ہیں اس کے بینیفٹس بھی لیتے ہیں لیکن جو سولر کی آپ کو اچھی آؤٹپٹ کے لیے اگر آپ اس کی ایس او پیز یا اس کی کیر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا وہ جو آپ نے پرڈکٹ انسٹال کی ہے اس میں بھی نقصان ہوگا اور آپ جو اس سے فائدہ لے رہے ہیں جو پرڈکشن لے رہے ہیں اس میں بھی نقصان ہوگا لائک ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو کہ ایک سوائلنگ افیکٹ ہے ہمارے پاس ایسا علاقہ یہاں پہ ڈسٹ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہ کیمران ابھی دکھائیں کہ یہ اس کی اوپر سوائلنگ افیکٹ کتنا زیادہ آ چکا ہے کہ بغیر جو ہم اگر صاف کریں تو ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے اور اس کے بغیر اگر آپ وہ دکھائیں تو یہ پوزیشن بنتی ہے مطلب اتنا زیادہ سوائلنگ افیکٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی جنریشن میں بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ کی جنریشن بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے لائک اگر ایک پینل آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ آؤٹ پوٹ دے رہا ہے تو وہ لو ہو کر فورٹی پرسنٹ فورٹی فائی پرسنٹ پہ آ جاتا ہے جنریشن میں جیسے جیسے اوپر ڈسٹ کی لیئرز جلتی جائیں گی ویسے ویسے افیشنسی ڈاؤن کرے گا اگر وہ لانگ ٹائم تک یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹائم تک وہ اگر صاف نہیں کرتے لوگ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ سولر پینل کا جو سیل ہوتا ہے اس پہ ہاتھ سپاٹ بن جاتا ہے کیونکہ وہ کمپلیٹلی کورڈ ہوتا ہے اس میں سے کرنٹ نہیں گزر سکتا تو اس کی اوپر ہاتھ سپاٹ آ جاتا ہے کہ وہ سیل جل گیا ہے ٹائم ٹو ٹائم کچھ عرصہ بعد وہ دوسرا سیل جلے گا تیسرا جلے گا اس طرح آپ کی پورے پینل کی افیشنسی بالکل اس کی زیرو کی طرف چلی جائے گی تو میرے ہی جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی سولر کو انسٹال جنہوں نے کیا ہوا ہے یہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کو انتہائی ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے سسٹم کا خیال بھی کریں اپنے سسٹم کی حفاظت بھی کریں اگر آپ ان کو کلین نہیں کریں گے آپ ان کو واش نہیں کریں گے تو الٹا وہ آپ کو نقصان ہوگا آپ کی وہ جو پرڈکٹ جس کی اوپر آپ نے انویسٹ کیا ہے وہ نقصان میں جائے گی وہ خراب ہو سکتی ہے وہ جل سکتی ہے تو اس کا جو مین فیکٹر ہے سوائلنگ افیکٹ کا کہ وہ ہات سپوٹس بن جاتے ہیں اگر ایک لمبے ٹائم تک اس کو صاف نہ کیا جائے تو میرے اپنے ویورز سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہر ویکلی ان کو واش کریں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ پائپس لے کر اور اس کو واش کر سکتے ہیں کوئی بھی برش سے واش کر سکتے ہیں صاف کر سکتے ہیں یا کوئی بھی موپ لے کر آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی بھی کوئی ریز ہوں تو آپ کو ہمارے دیئے گئے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ